اسلام علیکم ویلکم تو ٹوڈیز لیکچر آج کے لیکچر میں ہم تھامس حابز کی سیریز کو سٹارٹ کریں گے جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ کسی بھی فلسفر کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے کہ وہ جس جگہ پہ رہتا ہے اس کے سرکمسٹانسیز، اس کے ایوینٹس یا اس کے اس ٹائم پہ کیا کیا پرابلمز یا کیا کیا ایشیز ہو رہے ہیں جو ایک فلسفر کی زندگی کو ایفیکٹ کرتے ہیں ان کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے جیسے تھامس حابز انگلینڈ میں رہتے ہیں تو ہم پہلے دیکھیں گے کہ اس ٹائم پہ تھامس حابز کے ٹائم پہ انگلینڈ کے کیا سرکمسٹانسیز تھے کیا ایوینٹس ہو رہے تھے انگلینڈ میں اور ایسے کون سے ایوینٹس تھے جس نے تھامس حابز کی لائف کو ایفیکٹ کیا انہی پرابلمز کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے تھامس حابز اور اسی کے اوپر اپنی فلسفی دیتا ہے تو ہوتھامر صاحب کی فلاسفی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان ایبینٹس کو سمجھنا بہت ضرور ہی ہے جو اس کے اردگید ہو رہے تھے اور جس نے اس کے زندگی کو ایفیکٹ کیا اب انگلینڈ کو سکسٹین سینچری میں بہت زیادہ ریلجیس کانٹروورسیز کا سامنا کرنا پڑا اس ٹائم انگلینڈ پہ تیوڈر ڈائنیسٹی رول کر دی تھی ٹائم انگلینڈ کے ساتھ ساتھ آئرلینڈ اور سکوٹلینڈ کی سٹیٹس پہ بھی رول کر دی تھی اس ٹائم انگلینڈ کی بنیاد ہنری ڈائنیسٹی نے رکھی اور اس کے تمام رولرز نے بہت سکل فولی اس ریلجیس کانٹروورسیز کی جو آگیا اس کو انگلینڈ میں بھڑکنے نہیں دیا لیکن کوین الیزبت کی ڈیتھ کے بعد سکسٹین ڈیرو تھری میں یہ ڈائنیسٹی ہتم ہوگی اور ہنری ڈی سیمت جس نے سٹیوڈر ڈائنیسٹی کے بنیاد رکھی تھی اسی کے ایک گرینڈ سن کے بیٹے جیمز ڈی فرس نے اپنی ڈائنیسٹی جو سٹرورڈ ڈائنیسٹی ہے اس کی سکسٹین ڈیرو تھری میں بنیاد رکھی اس کے ٹائم سے ہی ایک پیڈیوڈ آف وائلنس سٹارٹ ہو گیا پھر اس کے بیٹے چارلز ڈی فرس نے اپنی منار کو بہت زیادہ اٹریکٹیو اور پرسنیبل بنانے کے لیے اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے بہت سے وائلیشنز کرنا شروع گار دی اس کی وجہ سے اس کو ریلجیسلی اور اکنامیکلی دونوں ہی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا چارلز نے اپنے لیے ریلجیسلی جو مشکلات کھڑی کی سب سے پہلے تو اس نے پیورٹنز کو پریشان کرنا شروع کیا جو کہ اس ٹائم کے ریلجیس فگرز تھے اور دوسرا اس نے پریس بیٹیرنیزم کو ہتم کرنے کی کوشش کی اب پریس بیٹیرنیزم کیا ہے یہ ایک کرسٹینٹی کی فارم ہے اب اس کے بلیو کیتھلک بلیو سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے ان کا بائبل کو لے کے گارڈ کو لے کے تھوڑا سا بلیو ڈیفرنٹ ہے اور اس پریس بیٹیرنیزم کی بھی بنیاد سکسٹین سینسٹری میں سکوٹلینڈ میں رکھی گئی تو چارلز نے ان دونوں سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش کی جو کہ اس کا ایک بہت ورش سٹیپ تھا اکنامی کے لئے اس نے پرابلمز اپنے لئے اس طرح کریئیٹ کی کہ سب سے پہلے تو جو پارلیمنٹ اس سے پیسوں کا مطالبہ کرتی تھی وہ اس سے بہت زیادہ تانگ آ چکا تھا پھر اس نے وہاں کے امیر لوگوں کو فورس کیا کہ وہ اسے لون دیں پھر اسی طرح اس نے اپنے ظلم جو ہیں وہ ارلاف سٹیفرڈ اور آرچی بے شاپ اب ارلاف سٹیفرڈ وہاں کے جو امیر طبقہ یا جس کو آپ کہہ لیں ایک ٹائٹل ہے جو وہاں کے پولیٹیشنز لیڈرز اور نوبلٹیز کو دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ارلاف سٹیفرڈ اور آرچی بے شاپ جو ہے یہ ایک پوسٹ ہوتی ہے جس کے انڈر جو ہے وہ سارے لوکل چرچز کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی مدد سے اس نے اپنے ظلم جاری رکھے اب چارلز جو ہے وہ انگلیکنیزم کو اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا انگلیکنیزم بھی ایک کرسچن فیت ہے لیکن اس کے بلیفز جو ہیں وہ پریس بیٹیرنیزم کے اپوزیٹ ہے اب یاد رہے کہ پریس بیٹیرنیزم فیت جو ہے وہ سکوٹلینڈ میں زیادہ سٹرونگلی موجود تھا کیونکہ وہ سب سے پہلے اسٹیبلش وہاں پہ ہوا تھا تو جو چارلز ہے وہ رول کرتا تھا انگلینڈ کے علاوہ سکوٹلینڈ اور آئیلینڈ کی بھی سٹیٹس پہ لیکن سکوٹلینڈ نے جب یہ دیکھا کہ یہ انگلیکنیزم کو زیادہ سپورٹ کر رہا ہے تو سکوٹلینڈ کی آرمی نے سکسٹین تھرٹی ایٹ میں گصے میں آکے چارلز کے حلاف ایک لیگل نوٹس ایشو کیا اور اپنی آرمی کو چارلز کی فورسز کے حلاف لڑنے انگلینڈ میں بھیج دیا تو وہاں سے سیبل وار کا آغاز ہوا جو پارلیمنٹ اور کنگ کے درمیان میں تھی اب جو چارلز ہے اس نے اپنی سٹیٹ میں بھی گیارہ سال تک بغیر پارلیمنٹ کے کام کیا لیکن جب سکوٹلینڈ نے اپنی آرمی بھیج دی کیونکہ وہاں کی پارلیمنٹ اس سے نہ ہوش تھی تو اس نے سکسٹین فورٹی میں اپنی پارلیمنٹ کو بلایا جو کہ آر ریڈی ہی اپنی ریفارمز کے لیے کوششیں کر رہی تھی جب اس پارلیمنٹ نے دیکھا کہ ایک سیبل وار سٹارٹ ہو چکی ہے تو اس نے اپنے لوگوں سے مطبق انگلینڈ کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے اپنے لوگوں سے اپیل کی کہ ہماری ہیلپ کریں ہمیں سپورٹ کریں کنگ کے حلاف لڑنے کے لیے تو اب کنگ بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ جو ریبل لیجسلیٹرز ہیں یہ بھی میرے خلاف ہو چکے ہیں تو ایک پراپر سیبل وار کا آغاز ہو گیا کیونکہ کنگ بھی ان کے حلاف لڑنا شروع ہو گیا اب جو کنگ چارلز ہے اس کی فورسز کو بہت زیادہ اور پاورفل آپننٹس کا سامنا کرنا پڑا اور ان میں سے ایک ٹیوڈرز بھی تھے اور یہ جو ٹیوڈرز ہیں یہ اپنے ایک ایٹوکریسی قائم کرنا چاہتے تھے جو میڈر کلاس پر مشتمل ہو اب کنگ چارلز کی حمایتیوں میں رولر سپورٹر بھی تھے نوبلز تھے انگلیکن کلرجی تھے اب جو چارلز ہے وہ انگلیکنیزم کو سپورٹ کرتا تھا اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا تو وہاں کے جو پادری ہوں گے وہ ظاہر سی بات ہے وہ چارلز کو سپورٹ کریں گے اسی طرح جو پارلیمنٹ فورسز تھی ان کے سپورٹر تھی اربن میڈل کلاس اور پیوریٹنز اب جو پارلیمنٹ فورسز تھی وہ پریس بیٹر نیزم کو سپورٹ کرتی تھی تو پیوریٹنز بھی پارلیمنٹ فورسز کو سپورٹ کریں گے اب جو پارلیمنٹ فورسز ہے نا وہ انڈر اولیور کرومویل کے لائڑی تھی سیبل وار تو سکسٹین فورٹی نائن میں انہوں نے چارلز کا سر کلم کر دیا اور جو رول ہے وہ منار کی چارلز کی وہ ختم ہوگی تو یہ جو سیبل وار ہے یہ سکسٹین فورٹی میں شروع ہوئی تھی اور سکسٹین فورٹی نائن میں ختم ہوئی سیبل وار کے بعد جو میڈل کلاس ہے اس نے ڈیوائن رائیڈ ڈاکٹر رائن کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ ڈیوائن رائیڈ ڈاکٹر رائن کہتا تھا کہ جو خدا کی ساری حاکمیت ہے وہ ہمارے پاس ہے ایک رولر کے پاس اور وہ جس طرح چاہے رول کر سکتا ہے اس کو اور وہ کسی کو جواب دے بھی نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کا کام کر رہا ہے تو اس سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کچھ تو اس کو ماننے سے میڈل کلاس نے انکار کر دیا اب وہ جو کامن ویل تھا انگلینڈ جس میں ایک ریپبلک سسٹم ہے اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے تو اس میں ایک ڈیزمل ٹائم شروع ہو گیا وہاں پہ کیونکہ ریلجیس کانٹروورسیز بہت زیادہ شروع ہو گئی تھی تو وہاں پہ پارلیمنٹ سے جو ساری رولنگ ہے وہ سنبھالی نہیں گئی اب انہوں نے چارلز ون کا تو سر کرم کر دیا تھا سیول وار میں اور اس کی دوسری فیملی اور دوسرے رائلز کو جلا وطن کر دیا تھا لیکن جب انگلینڈ میں دوبارہ ایس ایم آیوسی کا ٹائم آیا اور یہ کانٹروورسیز بڑھتی گئی تو چارلز ون کے سکسیسر چارلز ٹرو کو سکسٹین سکسٹی میں دوبارہ بلایا گیا اور دوبارہ کنگ بنا دیا گیا اب جو چارلز دی سیکنڈ ہے وہ خود تو ڈیوائن رائٹ منارکی کو ہی پسند کرتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ اپنے سپورٹر جو میڈل کراس تھی اب ان کے ساتھ وہ لائل رہا اور اس نے اسی طرح رولنگ کی جس طرح اس کے لوگ پسند کرتے ہیں اب ہم نیکس لیکچر میں دیکھیں گے کہ ان سارے ایونٹس کا تھامس ہابس کی لائف میں کس طرح ایفیکٹ ہوا اور ان سارے ایونٹس سے تھامس ہابس نے کس طرح ڈیل کیا موسیقی موسیقی